اوکے ویلکم بیک تو می چینل آج ہم مسلم ڈیموگرافی اور بہرائیچ انسیڈنٹ کے بارے میں بات کریں گے ہم سب کو پتائے کی بہرائیچ میں کیا ہوا ہے لیکن ہم تھوڑا سا اس کے بارے میں بات کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کی کیوں ہندووں کو انہی کے دیش میں مارا جا رہا ہے اور ایسے بھی ہم لوگ جانتے ہیں کہ we are living in a de facto شریع کا ملائن سٹیٹ which is very clear اگر آپ ہمارے آس پاس جو بھی انسیڈنٹس ہوتے ہیں ان کو دھیان سے دیکھے تو تو سب سے پہلے ہر ہندو کو ان لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے یہ وہ لوگ ہیں جیسے گوپال مشرا جیسے لوگ ان کے ساتھی جیسے لوگ جو سڑکو پہ ہندووں کے آتما سمان کے لیے لڑ رہے ہیں جیہادیوں کے ہاتھوں torture کیا جا رہے ہیں ان پر خون کیا جا رہا ہے لیکن پھر بھی وہ دھرم کے لیے لڑ رہے ہیں always respect them they gave up their life for our sanatan dharma for our lives اور اگر ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم ہمارے gated communities میں رہ کے بڑا safe feel کر رہے ہیں wait will they reach your house جب تک اپنے گھر میں آگ نہیں لگے گی تب تک ہندو جاگے گا نہیں یہ ہندو کی بہت پرانی عادت ہے تو ہمیشہ ان ہندووں کو دھیان سے دیکھین لوگ کو یہ آپ کے لیے خون بہات ہیں یہ ہم ہمارے لیے خون بہات ہیں ہم سب کے لیے ہندو سماج کے لیے خون بہات ہیں جہادیوں کے ہاتھوں ان کو torture جھلنا پڑتا ہے ان کے اوپر police cases ہوتے ہیں ان کو مار کھانی پڑتی ہے ان پر attacks ہوتے ہیں لیکن پھر بھی یہ لوگ پیچھے نہیں اٹھتے ہیں right تو جو بہرائچ ہے وہاں پہ تھوڑے دن پہلے ہم سب کو بتایا کیا ہوا تھا وہاں پہ لب درگا ماں کی مورتی کا ایک procession ہو رہا تھا مسجد کے سامنے سے تو مسلمانوں نے اس پہ پتھر بزے کی جو وہاں مشہ کرتے ہیں تو اس کے retaliation میں یوگی جی نے یہ سب کرنا start کر دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں bulldozer action start ہو چکا ہے وہاں پہ بہت زیادہ police personnel بھی وہاں پہ deploy کیے جا چکے ہیں اور اگر آپ یہ پورا محلہ دھیان سے دیکھو تو ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ یہ کوئی 17th century کا ایک بیکار سی جگہ ہے جہاں پہ نہ تو کوئی infrastructure ہے نہ تو کوئی sanitation ہے نہ تو کچھ سو اسی incident کے چلتے ہمارے ہندو بھائی شری گوپال مشہ جی کو مار دیا گیا صرف مارا نہیں گیا ان کو torture کیا گیا ہے مسلمانوں کے دوبارہ وہاں پہ جو local muslims تھے کیونکہ انہوں نے جو stone filter تھا جو ایک مسلمان تھا ملکہ obvious سی بات ہے ایک مسلمانی ہوگا اس کے گھر پہ جو ہرے رنگ کا جہادی flag تھا اس کو ہٹا کے انہوں نے ایک بھگوہ جھنڈا لگایا اور اس کے چلتے ان کو مار دیا گیا ان کو مسلمان کمیونٹی نے وہاں کے مار دیا اچھی بات یہ ہے کہ یوگی جی نے جی سی بھی بھیجنے میں دیری نہیں کیے کہ سارے جہادیوں کے گھروں کو توڑو تاکہ ان کی ان کی اکل تھوڑی سی ٹھکانے آئے but i don't think کہ اس سے کچھ ہونے والا ہے کیونکہ ہمارے جہادیوں کو پتا ہے کہ ان کو سبق سکھانا اتنا آسان نہیں ہے کیونکہ پورا liberal NGO میڈیا کامپلیکس ان کے پیچھے کھڑا ہے anyways اگر آپ بہرائج کا مسلم ڈیموگرافی کو دھیان سے دیکھیں تو دیکھیں وہاں پہ آپ کو کیا دکھ رہا ہے 2011 کے سینسس کے اکارڈنگ مسلم وہاں پہ 33.53% ہے مال لیتے ہیں یہ 34% ہے ہے نا ملک کی بس ہے approximately 34% ہے تو یہ 2011 کا سینسس کا ریپورٹ کا ڈیٹا ہے ابھی ہم جی رہے ہیں 2014 میں کیونکہ ہمارے مولانا موڈی جی نے سینسس تو کرایا نہیں سینسس نہیں کرایا تو ہمیں ان کا کتنا پاپولیشن ہے وہ بھی نہیں پتا ہے تو اگر کسی بھی ڈسٹرکٹ میں کسی بھی دیش میں یا ملک کیسی بھی ایڈیا میں اگر مسلمان پاپولیشن کلوز تو 50% 50% بھی زیادہ ہو گیا 40-45% بھی اگر آ جاتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپریسٹ کمیونیٹی کی پاپولیشن جیسے جیسے انکریز ہوتی ہے وہ ویسے ویسے کیا کیا کرنا سٹارٹ کرتے ہیں اور یہ ایسی حرکتیں کرتے رہیں گے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ یہ آپریسٹ مائنورٹی ہیں یہ آپریسٹ ہیں یہ بہت زیادہ آپریسٹ ہیں ان کے اوپر بہت زیادہ آتیاجار کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے تو اب وہاں پہ ایک بہت امپورٹن چیز ہے جو ہم سب کو سمجھنی چاہیے یہ جو آدمی ہیں جن کو آپ ابھی دیکھ رہے ہیں یہ گوپال مشرا جی کے ساتھی ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ وہاں کے مسجدوں سے اعلان ہوا کہ ہندووں کو فائنڈ کرو ہندووں کو ڈھونڈو اور ان کو کٹو ٹھیک ہے زیادہ گنگا جرمنی تحزیب کے بارے میں سوچنے کیا ہوشکتہ نہیں ہے وہ میڈیا میں اور بولی ووڈ کی بھالتو سڑک چھاپ فلموں کے لیے کافی ہے ہم سڑکوں پہ ہندووں کو ماریں گے ٹھیک ہے تو جب ہندو نے پروٹس کیا تھا لاتھی چارج کے اگینس میں اور سٹون پرلڈنگ کے اگینس میں کیونکہ وہاں پہ مادرگا کی مورتی کو توڑ دیا گیا تھا جیہادیوں کے دوارہ تب ان کے ساتھ یہ سب ہوا ہے اور یہ ہر ہندو کو سمجھنا پڑے گا کہ یہ آپ کے ساتھ ہوتا رہے گا آپ کے ساتھ ہر جگہ یہ سب چیزیں ہوتی رہے گی بکوز آپ کے اندر اکل تو ہے نہیں ہے نا آپ لوگ ابھی بھی جاد پاتھ میں بٹے ہوئے ہو اور وہ آپ کو باٹھ بھی رہے ہیں جو ہماری پوری لبرل ایکو سسٹم جو ہے وہ ہم کو جاد پاتھ میں باٹھنا چاہتی ہے وہ نہیں چاہتے کہ ہم ہندووں کی طرح سوچیں کیونکہ اگر ہندووں کی طرح سوچیں گے تو پھر ان کا جو پروڈیکٹ ہے وہ کام کیسے کرے گا لیکن اب اس انسیڈنٹ کے بعد بہرائیچ میں انٹی انکروچمنٹ نوٹیسز بھی پیس کیے جا چکے ہیں مہاراج گنج میں محسی میں تو وہاں پہ لوگل اتھارٹیز نے اس کو بہت سیریسٹی لیا ہے جو کہ ایک اچھی بات ہے آئی ہوپ اس کا ایک لوجیکل کنکلویشن تک اس کو پہنچایا جائے لیکن ہم سب کو پتائے کی کونسی کمیونٹی کونسی آپ پریسٹ کمیونٹی آپ پریسٹ مائنورٹی کمیونٹی ادھکتر لینڈ گرامنگ کے کیسز میں فستی ہے کون خرابہ کے کیسز میں فستی ہے دنگو کے کیسز میں فستی ہے ہم کو پتا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ کرتے ہیں تو یہ نوٹس آپ دیکھ سکتے ہیں جو وہاں کی لوکل ایرمنسٹریشن نے بھروں کے باہر لگا دیا ہے آئی ہوپ کہ اس سے کچھ ہو لیکن مجھے پورا بھروسہ ہے ہمارے سپریم لیڈر پہ جو پچھلے دس سالوں سے پاور میں ہیں لیکن انہوں نے ہندووں کے لئے خاص کچھ کیا نہیں ہے الٹا جاتی واد کو اور زیادہ انکریز کر دیا گیا ہے یہ ایک پروپر بھیمتا جہادی ریپبلک بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہندووں کے ووٹ کے بینا ان کی کوئی اوقات ہیں نہیں لیکن ان کو سب کا ساتھ سب کا وشواس ہمیشہ کرتے رہنا ہے ایسا کرتے رہنے سے ان کا کیا فائدہ ہے یہ میرے کو ابھی تک سمجھ نہیں آیا ہے شاید میں اتنا پڑا لکھا نہیں ہوں کہ منہ کو سمجھ میں آئے لیکن اگر آپ میں سے کوئی بہت پڑا لکھا ہو تو پلیز یہ سمجھ سمجھنے کے بعد مجھے بھی سمجھائے اور ایک یوٹیوب بنا کے پوری دنیا کو سمجھائے کہ یہ سب کا سر سب کا وکاس کا جو سلوگانے یہ ہے کیا کیونکہ یہ میرے سمجھ کے تو پڑھے تو اینیویز آج کا ویڈیو آئی ہوپ آپ سب کو اچھا لگا ہو اگر اچھا لگا ہو تو پلیز اس ویڈیو کو شیئر کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اور تب تک ملتے ہیں ہمارے اگلے ویڈیو میں جائے شری رام